دیکھئے جو کچھ بھی آج کل آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں اور بھک بھی اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ جو پندرہ سولہ سالوں سے دربار چل رہا تھا اس سمیں اس میں کوئی دوش نہیں تھا لیکن یہ ایک مہینے میں ایسا کیوں آنے لگا اور ٹی وی چینلوں پر بھی دربار تو پندرہ سولہ سالوں سے ہے لیکن چینل جو ہیں وہ چھ سالوں سے ٹی وی پر آ رہا ہے تو یہ اس سمیں ایسا کیوں نہیں تھا اور ابھی یہ جو اچھال رہے ہیں یہ کیوں شروع ہوا دیکھئے واسطہ میں اس دربار کی بڑھتی ہوئی لوگ پیرتا اور جتنا یہ آگے بڑھ گیا لوگوں کو وہ گوارہ نہیں ہو رہا تھا اور جو جو لوگ کچھ سامان بیشتے تھے چاہے وہ تنتر منتر تھا چاہے انگوٹیاں تھی چاہے کچھ اور تھا تو ان کی دکانداری بند ہونے لگی تو وہ ایک شڑینتر رچا گیا کہ اس دربار کو بدنام کیسے کیا جائے کہیں دو چار یہ فرضی آدمی لاکے جو کی کبھی جن کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی ہم کو کالا پرس رکھنے کے لیے بلا وہاں کمپلین کرا دی کہ ہماری نوکری نہیں لگی جو آدمی یہاں آیا نہیں اور کالا پرس رکھنا اس چیز کی یہ نہیں کہ اس سے نوکری لگ جانی ہے دل بھی کالا نہیں ہونا چاہے کرپا تو تب جائے گی کسی نے کہا جی ہم سے ہم نے یہ تین سو روپے کا دسوند بھیجا ہے ہمارے ساتھاگی کی گئی ہے ہر کوئی جانتا ہے دسوند جو ہے کسی کے لیے بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے لیکن ایسے کچھ لوگ تھے کہ جگہ جگہ ایسا کمپلین کر دیں تاکہ یہ بدنام ہو لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کے انگلی اٹھانے سے کوئی بدنام نہیں ہو جائے گا نہ آج تک کوئی شکتیوں کو بدنام کر سکا ہے اور نہ ہو سکتا ہے الٹی بیٹلی وہ سچائی ہی پریویل کرتی ہے اگر یہاں کس کو کیا اپائے گے اندھوشواص کیا تھا جو چیز جو اندھوشواص کو توڑا جا رہا ہے جس دربار میں ہر کوئی جانتا ہے یہاں پر سب گنڈے تعویز چھڑائے جاتے ہیں ہر ینتر منتر ایسے جو اپائے وہ ہیں وہ چھڑائے جاتے ہیں تو وہ الٹا ایسے لوگوں نے جو دکانداری کر کے یہ دیتے تھے وہ سارا شڑینت رچ کے کہا کہ یہاں اپائے کروائے جاتے ہیں جبکہ یہاں چھڑائے جاتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ یہاں اگر بھیجا جاتا ہے تو مندر گردوارے موسید جہاں جس شکتی کو مانتے ہو وہیں بھیجا جاتا ہے تو جہاں اس دھرم کی آستھا جس کو کوئی مان رہا ہے بچپن سے کیونکہ وہ ساری شکتیاں ایک ہیں اور سماغم میں بھی سب کو اکموڈیٹ نہیں کیا جا سکتا لیکن اتنے لوگ جڑتے جا رہے ہیں کہ ٹی وی دیکھا اور کام بننے شروع ہو گئے کیونکہ وہ شکتیاں جو ہیں اس چیز کی محتاج نہیں ہوتی ان کو تو بھاونا دیکھنی ہے تو اس سے وہ پریشان ہو گئے کہ یہ سنکیار لاکھوں میں کیا آپ کروڑوں میں جانے لگی ہے تو کیسے شڑینت رچا جائے تو ایک کے بعد ایک پلان فیل ہوا تو دوسرا دوسرا ہوا تو تیسرا اور کبھی کبھی جب یہ پلان فیل ہونے لگے تو اپائے پگڑ لیے اپائے کے نام پر یہ بیشتے تھے یہ پوجہ کروالو یہ ینتر لے لو یہ گنڈے تاویز لے لو یہاں ان کو یہ چیزیں تو ہاتھ نہیں لگی کہتے ہیں یہ گولگپے اور سموسے کھلاتے ہیں اپائے کے طور پر تو بھئی گولگپے سموسے کا کتنا چرچہ ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ سموسے کھانے کے لیے کہے گولگپے کھانے کے لیے کہے ہاں کہے جو ہیں کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ کھائے تو دھنباد میں تھے کھائے امبالا میں تھے یہاں کیوں آگئے ہیں تو بھئی یہ کسی نے نہیں پوچھا ہاں یہ اپائے نہیں یہ ان شکتیوں کی سچائی ہے کیا کھا رہے ہیں وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی دیکھ رہے ہیں تو بڑے بڑے کرم کہاں نکل جائیں گے تو وہ ہر چیز کا لکھا جو کھا رکھتے ہیں تو وہ کنوے کرنا ایک کرپا کا روپ ہے وہ کئی ایسا نہیں کہ کسی کو اپائے کے طور پر بتایا جاتا ہے اپائے تو اس یہاں کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں اگر ہے تو مندر بھیجنا ہے یا جس کا جہاں کا نکل گئے چاہے گردوارے کا ہے چاہے پیروں کا ہے تو ہر کوئی جانتا ہے یہاں پر وہی بتایا جاتا ہے اگر کوئی کھانے کی چیز آئی ہے ایک کرم ہے اگر وہ خود سموں سے کھا رہا ہے اور اپنے پریوار کے لیے نہیں لے گیا تو بتائیں گے اس کو کی سموں سے آ رہے ہیں ابھی نہیں خود کھائیں اور نہیں لے کے گئے تو یہ دوسرا کیوں نے ہی کوئی بتاتا کیونکہ وہ بتا نہیں سکتے ایسی چیزیں تو وہ کیونکہ انہوں نے بیچنا ہے سمان یہ پچاس ہزار کا ہے یہ پچیس ہزار کا ہے اور یہ سموں سے یا پرس ہی رکھوایا تو پرس رکھا تو آپ نے اپنے لیے رکھا اس کو اپگریٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے ایک برکت چلتی ہے اور ہر چیز چاہے وہ کھانے کی ہے چاہے پینے کی آپ برفی ہے ویسے آپ برفی کھاتے رہے گا لیکن جب کسی کہے یہاں پرشاد مندر میں چڑھ جائے گا تو وہ پرشاد بن جائے گا چاہے الائچی ہے وہ شکتی بن جاتی ہے تو اس میں ایک کرپا آ جاتی ہے تو اس کرپا کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کی بھاونا سچی ہے اور جو اس آستہ کے ساتھ کرتا ہے تو وہ کرپا آتی ہے اور دھور تو لوگوں کے لیے کیا کرپا آئے گی اور کیا اس کو سمجھیں گے ان کو تو اپنی جیب بھرنے کا ہوتا ہے کہ ہماری جیب کیسے بھری جائے گی تو ایسے لوگوں نے جو شڑیان تر شروع کیے تو جگہ جگہ اور جو ابھی کچھ ڈیووٹیز نے بولا کہ ہم کو بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا کارن ہے کہ وہ اسی لیے نہیں دیا جا رہا تھا کہ جو گلت لوگ ہیں گلت پرچار کرنا ہے اسی کے لیے فنڈنگ ہوئی ہے اسی کے لیے سب کچھ کرنا ہے تو وہ کیسے بولنے دیں گے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانے کا انہوں نے کوشش کیا لیکن سچ کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وہ ساری دھارائیں لگا دی کہ یہ تھگی ہے یہ فریب ہے آپ لوگ جو اتنے اتنے سالوں سے جڑے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا تھگی ہوتی ہے کیا فریب ہوتا ہے کیونکہ تھگوں سے بچایا جاتا ہے اور دس تھگ مل کے جو ہے اس سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنانا ہے اس لیے وہ سارا کچھ کرنے کے لیے کہ ایک ایسا بھرمت کیا جائے لیکن اگر یہ ماتا کے بھیجنا گناہ ہے تو ہم نے کیا ہے اگر گردوار مندر بھیجنا گناہ ہے تو ہم نے کیا ہے تو اس کے لیے جو سجا ہے ہم بھوکتنے کے لیے تیار ہیں ہم ان چیزوں سے ڈرتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ شکتیاں کبھی ڈرتی ہیں اور وہ سچ جو ہے ہمیشہ پرویل کرتا ہے اور وہاں کچھ مینیج نہیں ہو سکتا یہ ایک اٹل سچائی ہے ہم نے سیم کی سلا دی اپنے بھکتوں کو اور انہوں نے دکھایا بھی سمندر اتنا شانت رہتا ہے لیکن جب اس میں سنامی آ جاتی ہے تو بہت کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے جاتا ہے یہ سچائی یہ سیم تھا مریادہ رائس دربار کی لیکن اب یہ بھی ایک سچائی ہے یہ ایسا نہیں کہ یہ دس لوگ لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی آستہ کے ساتھ کھیل لیں گے اور ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسا نہیں ہوگا کیونکہ اس کا بھکتان ان کو کرنا پڑے گا کیا وہ دس لوگ صحیح ہو گئے جو جا کے کہتے ہیں کہ یہ دربار میں گلت ہو رہا ہے اور جو لاکھوں کروڑوں لوگ وہ کیا اندھوی شواسی ہیں کیا ان کے ساتھ ہوئی ہے ان کے ساتھ نہیں ان چار لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہاں گلت ہو رہا ہے لیکن کروڑوں لوگوں کو نہیں لگ رہا کی غلط ہو رہا ہے اور کچھ لوگوں نے جو کہا دسوند کیا ہے دسوند بائنڈنگ کسی کے لیے نہیں ہر کوئی جانتا ہے یہاں سب کو کہا جاتا ہے کسی کے لیے بائنڈنگ نہیں اگر وہ کرپا ہوتی ہے دربار کے ساتھ جڑا ہے وہ ایک گرو دکشنہ کے روپ میں اگر آتا ہے تو وہ یگوں یگوں سے چلی آ رہی ہے ہم نے اس کو ایکسپلین کیا ہے یہ حق ان کو نہیں دیا جا سکتا ڈیسائیڈ کیا ہے جو ایسا کوئی ہمارا پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے نہ ہمیں وہ سب کی ضرورت ہے صرف اب ایک ایسا جرور ہوگا کہ سارے بھکت جو ہیں اس دربار کے وہ جو دوسرے ہیں وہ چھٹ جائیں گے صرف بھکت ہی بھکت رہ جائیں گے ہر شہر میں جو ہے وہ رہیں گے اور ان کا ایک ارگینائزیشن ہوگا اور ایک ارگینائزیشن میں وہ دربار کا ہوگا اور وہ اس کے ساتھ جڑے ہوں گے اور وہ ان پر کرپا جاتی رہے گی اور ایسے گلت لوگوں کا جواب بھی ان کو ملتا رہے گا کہ کیا وہ کر رہے ہیں یہ ہمارا عاشرواد ہے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ سماگم سے یہ اتنی پاپولیٹی ان کی جو ہو گئی ہے تو پہلے ٹی وی پہ چلاو اب سماگم رکو ہم نے کہا سماگم تو کیا رکے گا جب تک کی اب سماگم روکنے کی بات کر رہے ہو ہم مہا سماگم کریں گے جو فری رہے گا یہ سماگم جو چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں گے اور وہ مہا سماگم فری ہوگا اور ہمارے ہر شہر سے بھکت اس میں آئیں گے اور وہ اناؤنس کر کیا جائے گا جو چیز بھی ہوگی اب یہاں بھکتوں کے لیے ہوگی ہمارا عاشرواد ہے ان سب کے لیے اب ایک ایک آدمی جو ہے سمجھ لے کی وہ سمیں آ گیا ہے کہ اب ان کو اس چیز پر صرف بھکت جو جو انہوں نے ایکسپیئنس کیا ہے اس دربار سے جو پایا ہے تو اس چیز کی مریادہ رکھتے ہوئے تو وہ سارا کچھ اب جو ہے ایک دربار کی سنستہ کے ادھین ہوگا لیکن وہ سچائی ہوگی اور وہ اٹل سچائی ان شکتیوں کی ہوگی اور ہر جگہ پر وہی بھکت رہیں گے جو اس دربار سے جڑے رہیں گے انہی کو ملنے کا موقع ملے گا اور دوسرے لوگوں کے لیے یہ دربار نہیں صرف بھکتوں کے لیے رہے گا بھکتوں کے لیے رہے گا بھکتوں کے لیے